مجلس اب بات سے پوچھیں جہاد کربلا کیا ہے چلو اب بات سے پوچھیں جہاد کربلا کیا ہے وفا کیا چیز ہے لبز وفا کا ترجمہ کیا ہے وفا کیا چیز ہے لبز وفا کا ترجمہ کیا ہے یہاں سے شیر بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا کہ وفا کیا چیز ہے لبز وفا کا ترجمہ کیا ہے تو عزا خانے میں آ کر تازیہ شبیر کا دیکھو عزا خانے میں آ کر تازیہ شبیر کا دیکھو ابھی معلوم ہو جائے جنہ کا راستہ کیا ہے ابھی معلوم ہو جائے جنہ کا راستہ کیا ہے یہاں سے شیر بطور خاص ملائدہ فرمایے گا کہ ابھی معلوم ہو جائے جنہ کا راستہ کیا ہے تو عزا خانے میں آ کر تازیہ شبیر کا دیکھو ابھی معلوم ہو جائے جنا کا راستہ کیا ہے تو تبسم کے مسلے کا نمازی ہے علی اصغر تبسم کے مسلے کا نمازی ہے علی اصغر گلے پر تیر کھاتے ہی بتائے گا خدا کیا ہے گلے پر تیر کھاتے ہی بتائے گا خدا کیا ہے تو اگر سیرت میں تبدیلی نہ اے کربلا جا کر کرو خود فیصلہ سپتے پیمبر سے لیا کیا ہے کرو خود فیصلہ سپتے پیمبر سے لیا کیا ہے تو بتایا ہر نے بتایا ہر نے پہلے ہو بدن میں خون پاکیزہ سمجھ میں خود بخود آ جائے گا اچھا برا کیا ہے سمجھ میں خود بخود آ جائے گا اچھا برا کیا ہے ایک نالے صلوات ارشاد فرما دیئے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ناظرین ایک کلام اور پیش کر رہا ہوں مولا عباس کے حوالے سے ملائدہ فرمائیے گا جس گھڑی دریاء پہ عباسے دلاور آ گئے مجھ رئی ایک شور تھا لشکر میں حیدر آ گئے اور دی صدا فوجے لہی کو جس میں حمد ہے وہ آئے دی صدا فوجے لہی کو جس میں حمد ہے وہ آئے پانی بھرنے کے لیے ہم مشک لے کر آ گئے پانی بھرنے کے لیے ہم مشک لے کر آ گئے اور شیر دیکھئے گا کہ دور رہنا نہر سے گھر چاہتے ہو جاں کی خیر دور رہنا نہر سے گھر چاہتے ہو جاں کی خیر گھاٹ لاشوں سے پٹے گا بات پر گھر آ گئے لاش گھاٹوں سے پٹے گا بات پر گھر آ گئے اور یہ بھی شیر دیکھے گا کہ دلبرے شیر خدا نے بڑھ کے جب حملہ کیا دلبرے شیر خدا نے بڑھ کے جب حملہ کیا تن رہے پشتے فرش پر سرزمی پر آ گئے تن رہے پشتے فرش پر سرزمی پر آ گئے اور چھین لے کر چھین لے آ کر ترائی ہم سے کس میں ہے مجال چھین لے آ کر ترائی ہم سے کس میں ہے مجال ہوں گے وہ نظرِ اجل جو حد سے باہر آگئے ہوں گے وہ نظرِ اجل جو حد سے باہر آگئے اور یہ شعر بطور خاص ملائدہ فرمائیے گا کہ کیا بڑوں کا ذکر ہو چھوٹوں سے لڑکر دیکھ لیں کیا بڑوں کا ذکر ہو چھوٹوں سے لڑکر دیکھ لیں جم نہیں سکتے قدم میدامِ گروہ آگئے جم نہیں سکتے قدم میدامِ گروہ آگئے اور یہ بھی شعر دیکھئے گا ملائدہ فرمائی کہ اس طرح شیرانہ حملہ کرتے تھے زینب کے لال اس طرح شیرانہ حملہ کرتے تھے زینب کے لال گویا پھر بہرِ وغہ حمزاؤ جعفر آگئے شیر یہاں سے دیکھئے گا کہ بچ کے جا سکتی نہیں بچوں سے ان کے کوئی فرد بچ کے جا سکتی نہیں بچوں سے ان کے کوئی فرد زیغمِ شیرِ الٰہی گھر بپھر کر آگئے زیغمِ شیرِ الٰہی گھر بپھر کر آگئے اور یہاں سے مسائب کے چند شیریں ملائدہ فرمائیے گا کہ وقتِ رخصت کان میں بچے کے شہنے کیا کہا وقتِ رخصت کان میں بچے کے شہنے کیا کہا سنتے ہی آغوش میں اصغر ہمک کر آگئے سنتے ہی آغوش میں اصغر ہمک کر آگئے اور لاشہِ سبتِ نبی پہ روکے زینب نے کہا لاشہِ سبتِ نبی پر روکِ زینب نے کہا اٹھو بھئیا قید کرنے کو ستمگر آگئے اٹھو بھئیا قید کرنے کو ستمگر آگئے اور دی صدا بالی سکینہ نے خبر لیجئے چچا ارے دی صدا بالی سکینہ نے خبر لیجئے چچا میرے گوھر چیننے کو بانی شر آگئے میرے گوھر چیننے کو بانی شر آگئے ارے نوجوان فرزند کی بالی پہ بولے روکش ہے نوجوان فرزند کی بالی پہ بولے روکش ہے واہِ قسمت ہم اٹھانے لاشہِ اکبر آگئے واہِ قسمت ہم اٹھانے لاشہِ اکبر آگئے اور پا کے تنہا دشت میں کر دیں گے سر تن سے جدا پا کے تنہا دشت میں کر دیں گے سر تن سے جدا دھونڈنے تم کو یہاں تک گر ستمگر آگئے دھونڈنے تم کو یہاں تک گر ستمگر آگئے ارے وقت رخصت کان میں بچے کشہ نے کیا کہا وقت رخصت کان میں بچے کشہ نے کیا کہا سنتے ہی آغوش میں اسغر ہمک کر آگئے سنتے ہی آغوش میں اسغر ہمک کر آگئے آئیے ناظرین میں بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ حدی التماس لے کے چلو ذاکر اہلِ بیت عالی جنام مولانا سید اجاز حسنین صاحب قبلہ غدیری کی خدمت میں کو تشریف لائیں اور آپ کو اپنے نورانی بیان سے فیضی آپ کریں تشریف لائرہے ہیں مولانا آپ حضرت باوازِ بلند نعرِ سلواز سے ان کا استقبال کریں اللہم صلی علی محمد وآل محمد فاتحہ عوض باللہ من الشیطانی لین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لذی حدانا لہذا وما کلنا لنختدیا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام وطقیت والاکرام مولانا مولا القرآن جدیل خسن رسین ابل قاسم محمد والی طیبی نتائر الماسومین ولانت اللہ على آدائی مجمعین اما بعد فقط قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی انتا وشیتوکا ہم الفائزون عزیزوں رسول عاظم کا ارشاد اگلامی قدر ہے یا علی انتا شیتوکا ہم الفائزون اے علی اس پوری کائنات میں تم کامیاب ہو اور تمہارے دوست تمہارے چاہنے والے تمہارے شیعہ کامیاب ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں کامیابی کی سنت چاہیے ہے تو نبی کے اس قول کی روشنی میں امیر کائنات فلک جناب ابو تراب کی بارگاہ میں جب آسائی کرنا ہوگی تب جاگر کے کامیابی کی سنت ملے گی اور جن لوگوں نے اپنے آپ کو اس شرف سے مشرف کر لیا وہ اپنے وقت کے سلمان ہو گئے ابو ذر ہو گئے مقتاد ہو گئے قمبر ہو گئے اور جو اس سے محروم رہے ان کے نام بھی تاریخ میں ہے لیکن کوئی ضروری نہیں کہ ہر جگہ ان کے نام لیے جائیں ہم بڑے احتیاط سے نام لیتے ہیں اور یہ وہ ذکر ہے یہ وہ دسکرہ ہے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہر کس و ناکس کا نام نہیں لیا جاتا تو آئیے بات کی ہو رہی تھی کہ رسول عاظم نے کامیابی کی سنت دی ہے اپنے چھوٹے بھائی اپنے داماد اپنے وزیر کو اور یہ کہا ہے کہ تم کامیاب ہو اور تمہارے چاہنے والے کامیاب ہیں اب ایک لفظ میں میں تھوڑا سا انیلائیسس کر دوں تذہیہ کر دوں کہ دنیا والوں کی نظر میں کامیاب کون ہوتا ہے دنیا والوں کی نظر میں کامیاب وہ ہوتا ہے کہ جو اچھی تعلیم حاصل کرے اچھے عہدے پر فائز ہو اور خوب اچھی آمدنی ہو اور تب وہ دنیا والوں کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ شخص اتنا کامیاب ہے لیکن نبی کی اور اہلِ بیتِ نبی کی نظر میں کامیابی کا میار کچھ اور ہے اور وہ یہ ہے کہ علی کے چاہنے والے کامیاب ہیں تو ہماری چاہت کا میار اور دنیا والوں کی چاہت کے میار میں بڑا فرق ہے دنیا والوں کی چاہت یا دنیا والے صاحبِ مال سے محبت اور چاہت کرتے ہیں یا جو حسن و جمال والے ہیں ان کو چاہتے ہیں اور بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جن کو صاحبانِ کمال سے بھی محبت اور چاہت اور انصیت ہوتی ہے اب جب ان تینوں چیزوں کا ہم نے تجزیہ کرنا شروع کیا تو پتہ یہ چلا کہ مال کو زوال ہے مال ختم ہو جانے والا ہے کبھی کسی کے پاس مال باقی نہیں رہتا اور اس کی دلیئے یہ ہے کہ جب قارون کا خزانہ باقی نہ رہا تو اور کسی صاحبِ سروت اور صاحبِ دولت کی دولت کا کیا ذکر کیا جائے دوسرا مرحلہ ہے صاحبانِ جمال کا تو صاحبانِ عدب نے جب اس کا تجزیہ کیا تو یہ بتایا کہ جمال کو زوال ہے اور یہ بہت زیادہ دن تک باقی نہیں رہتا تو ہم نے اس میں ایک بات یہ کہی کہ جب کائنات کے پردے پر حسنِ یوسف باقی نہ رہا تو کسی اور حسین اور جمیل کا کیا ذکر کیا جائے ہاں تیسرا مرحلہ اور تیسرا مندر یہ ہے کہ صاحبانِ کمال تو صاحبانِ کمال کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو کمالات رکھتے ہیں انہیں صاحبِ کمال کہا جاتا ہے اور ہماری نگاہیں ایسے صاحبِ کمال کو جانتی ہیں اور صرف ایک نہیں ہمارے پاس پورا خانوادہ ہے جو خانوادہِ کمال ہے اور جنہیں ہم اہلِ بیعت کہتے ہیں اب ایک لفظ سے مجھے فائدہ اٹھانا ہے اہلِ بیعت سے مراد ہم فکرِ رسول ہم ذکرِ رسول ہم نورِ رسول ہم کیفیتِ رسول ہم اعتبارِ رسول ہم مقصدِ رسول ہم شعورِ رسول ہم مزاجِ رسول اہلِ بیعت کے معنی لغت اور ڈکشنری میں تلاش نہ کیجئے گا اس لئے کہ لغت اور ڈکشنری محدود ہے اہلِ بیعت کے معنی لا محدود ہے جو ہم فکرِ رسول ہو ہم ذکرِ رسول ہو ہم نورِ رسول ہو ہم مزاجِ رسول ہو اسے اہلِ بیعتِ رسالت کہا جاتا ہے اور اس کے لئے میں ایک بات دلیل کے طور پر ارز کرتا ہوں کہ ہمارے امامِ معصوم میں اور دنیا کے رہنما اور رہبروں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ دنیاوی رہبر اور رہنما ہیں کہ جو چار حصوں میں تخصیم ہو گئے اور ان کو آج تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ جن کی امت میں ہیں ان کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا ان کے نماز پڑھنے کا ہمارے بارہ ہیں ہمارے چودہ ہیں اور سب کی مزاج ایک جیسے ہیں ہمارے ہاں کسی میں کوئی اختلاف نہیں کوئی فرق نہیں ایک لفظ سے مجھے فائدہ اٹھانا ہے جہاں عصمت ہے وہاں اختلاف نہیں ہے اور جہاں اختلاف ہے وہاں عصمت نہیں ہے اگر کسی نے پانچویں چھٹے چوتھے معصوم سے یہ بوشاگی مولا آپ کیا فرماتے ہیں تو مولا نے کہا میں نے کبھی کچھ نہ کہا کہ سرکار پھر تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے جد سے سنا تھا جب ہم ان کے جد کے قریب پہنچے حضور آپ کیا کہتے ہیں تو تیسرے معصوم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بڑے بھائی حسن مشتبہ سے سنا تھا ہم نے کہا مولا آپ کیا فرماتے ہیں مولا نے کہا ہم نے کبھی کچھ نہ کہا ہم اپنے جد امیر کائنات سے رابطہ اور واسطہ اور وسیلہ رکھتے ہیں جو اُڑھوں نے کہا وہی ہم کہتے ہیں جب ہم نے امیر کائنات کی بارگاہ میں دستیاد اب جوڑے کی مولا آپ کیا کہتے ہیں تو مولا نے کہا میں نے کچھ نہ کہا میں تو وہی کہتا ہوں جو میرا نبی کہتا ہے اب جب ہم سرکار کی بارگاہ میں آئے ہم نے کہا حضور آپ کیا کہتے ہیں نبی نے کہا ہم تو وحی کہتے ہیں جو وحی کہتی ہے ہم تو بغیر وحی الہی کے کلام ہی نہیں کرتے دلیل یہ ہے کہ ہمارے چودہ ہیں سب کے مزاد ایک جیسے وہاں چار ہیں سب کے مسلے الگ الگ آج تک تینا ہو سکا کہ نبی کی نماز کا طریقہ کیا تھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جو امت اپنے نبی کی نماز کا ایک طریقہ نہ بیان کر سکے وہ نبی کی اصل حدیث اور نبی کا کردار اور نبی کی صیرت کیا بیان کرے گی اب چونکہ نبی معصوم ہیں اور معصوم کا کردار یہ ہے کہ معصوم تھوڑی سی بحث اس پر ہونا ہے معصوم ہر زمانے میں معصوم ہے اگر یہ پوچھنے والا سوال کرے آپ سے نوجوانوں سے کہ یہ معصوم کب سے ہیں تو جواب یہ ہے کہ لفظ کب کا وجود نہ تھا مگر یہ معصوم تھے کس جگہ معصوم تھے میں جگہ نہ بنی تھی مگر یہ معصوم تھے تو پھر تھا کیا سکوت بے جان لا زوال سرناٹے نہ حروف نہ جملے نہ عبارتیں نہ ہم نہ آپ نہ کب نہ کہاں نہ ماضی نہ حال نہ مستقبل یہ کچھ نہ تھا بلکہ یہ لفظ تھا بھی نہ تھا مگر یہ معصوم تھے تو پھر تھا کیا خدا خل کر رہا تھا یہ آئینہ تخلیق پر تھے اور جب خدا نے ان کو آئینہ تخلیق پر اتارا تو انہوں نے خدا کی بارگاہ جلالت میں اپنی نورانی پیشانی کو خم کیا عالم اسلام کہتا ہے کہ ان کی پیشانی پر پسینہ آیا میں اس عقیدے کے قائل نہیں ہوں نور کو پسینہ نہیں آتا تو پھر یہ تھا کیا ان کی پیشانی پر آنے والے وہ نوری قطرے جس میں قدرت نے علم کا جلوہ دیکھا اسے آدم بنا دیا جس میں نوہگری کی کیفیت دیکھی اسے نو بنا دیا جس میں خلق کا جذبہ دیکھا اسے ابراہیم بنا دیا جسے کلیمی سے قریب دیکھا اسے موسیٰ بنا دیا جسے حسن پیکر دیکھا اسے یوسف بنا دیا جسے شفایابی کی منزلوں پر محتبر پایا اسے عیسیٰ بنا دیا میاں ان کی پیشانی سے ان کی پیشانی پر آنے والے نوری قطروں کو جب خدا رائے گا نہ جانے دے اور انبیاء کی خلقت ہوتی چلی جائے تو آپ مجھے بتائیے وہ خدا جو اپنے ان معصوم مندوں کی پیشانی پر آنے والے نوری قطروں کو ضائع نہ ہونے دے اور رائے گا نہ ہونے دے تو اب اگر ان کے سامنے ہم یہ کہیں کہ یہ ہمارے جیسے اور ہمارے جیسے اور ہمارے جیسے تو یہ بہت بڑا الزام ہے بہتان ہے اس لئے کی یہ ہمارے ایسے نہیں ہو سکتے یہ ہمارے لئے آئے تھے ہم کو بتانے کے لئے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ خدا کا کمال یہ ہے کہ وہ ہم تک آ نہیں سکتا ہماری آجزی ہے کہ ہم وہاں تک جا نہیں سکتے تو کوئی تو درمیان میں ایسا ہو جو یہاں رہے تو ہمارے جیسا وہاں رہے تو اس کے جیسا یہاں رہے تو ہمارے جیسا وہاں رہے تو اس کے جیسا یہاں رہ کے بستر پر سو جائے تو نبی کا شک ہو لوگوں کو یہ سمجھیں لوگ کی نبی سو رہے ہیں وہاں پہنچ جائے تو خدای کا دھوکہ ہو جائے اور وہ خدای لہجے کا پازدار بن جائے اس لیے کی میرا مولا میرا علی وہ واجب نمہ ممکن ہے جس کا کمال بندگی یہ ہے کہ فرش پر سوئے تو نبی لگے عرش پر پہنچے تو خدای لہجے کا ذمہ دار بن جائے اس سے آسان لفظ میرے پاس نہیں ہے اور یہ ہے امیر کائنات کی شان فلک جناب کا مزاج ابو تراب کا مرخلا اس لیے کی یہ معصوم ہیں عصمت کی منزلوں پر ہیں اور ان کی عصمت کا میار بڑا بلند ہے یہ عصمتِ کبرا کے مالک ہیں اس لیے کی ان کی عصمتِ کبرا تک پہنچنا کسی فرشتے اور کسی ملک کے بس کی بات نہیں ہے تو ایک عام آدمی کی کیا بات ہے ہاں اب یہ تھوڑی سی اس پر بحث ہوگی کہ لگے یہ ہمارے درمیان آئے ہیں تو ہماری طرح کیوں ہیں ہم نے کہا ہمارے درمیان آ کر کے ہماری طرح اس لیے ہیں تاکہ اگر یہ ہماری طرح نہ رہتے تو ہم کو کھانے کا سلیقہ نہ ملتا اس لیے انہوں نے کھانا کھا کے بتایا کہ اس طریقے سے کھانا کھاؤ زندگی گزار کے بتایا کہ اس طریقے سے زندگی گزارو اگر یہ نہ بتاتے تو کسی میں جرت اور حمد نہ تھی جو کوئی عمل کر سکتا یہ وہاں سے لیتے ہیں اپنے ظرف کے اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں ہماری ضرورتوں کے اعتبار سے میں اس لفظ کو تھوڑا سا واضح کر دوں وہاں سے لینا اپنے ظرف کے اعتبار سے یہاں تقسیم کرنا ہماری ضرورتوں کے اعتبار سے مندل یہ ہے کہ وہاں سے لیں گے اپنے ظرف کے اعتبار سے یہاں تقسیم کریں گے ہماری ضرورتوں کے اعتبار سے اب اس جملے کو یوں سمجھئے کہ وہاں سے لینا اپنے ظرف کے اعتبار سے انام مدینت العلم کا مزاج یہاں تقسیم کرنا ہماری ضرورتوں کے اعتبار سے علیون بابوہا کی پالیسی یہ وہاں سے لیں گے ہم کو دیں گے خدا ہم تک آ نہیں سکتا ہم خدا تک جا نہیں سکتے تو درمیان میں کوئی ایسا ہو جو یہاں رہ کے خدا کی باتوں کو ہم تک پہنچا سکے سمجھا سکے ورنہ کسی میں اتنی جورت حمت اور صلاحیت نہ تھی جو خدا کا کلمہ پڑھنے کے بعد دین کو سمجھ پاتا اس لئے کہ دین وہ نہیں ہے جو ہر قص و ناکس کے سمجھ میں آ جائے اور خدا تو سمجھ میں آنے سے رہا اس لئے کہ پہلے خدا والوں کو سمجھو جن کو خدا نے بنا کے بھیجا ہے جب وہ تمہاری سمجھ میں آ جائیں گے تب یہ سمجھ میں آئے گا کہ وہ واجب الوجود کیسا ہے وہ واجب ہے یہ ممکن ہے نبی نے فرمایا علی تم کامیاب ہو تمہارے چاہنے والے کامیاب ہیں اور یہ دنیا کا وہ واحد انسان ہے وہ واحد انسان ہے جس نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو کامیابی کی سنت بنا کے کائنات کے سامنے پیش کیا جب یہ بندہ خدا خدا کے گھر میں آیا تو یہ بتایا کہ ہاں یہ خدا کا وہ بندہ ہے کہ جس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اس کو خدا کے گھر میں آنے کا شرف ملا اور جب یہ جا رہا تھا تو وہ گھر بھی خدا کا تھا آئے کعبے میں وہ بھی جوف کعبہ یعنی کعبے کے بیچوں بیچ اور جب یہاں سے گئے ہیں ظاہری طور پر دنیا سے جب گئے ہیں تو مسجد میں سر پر ضربت لگی تو یہ ہیں امیر کائنات کی زندگی کا کل کا کل کامیابی کا معاملہ اور کامیابی کی کیفیت جو دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں پائی جاتی اور میں نے یہ بات اس لے کہی تاکہ کوئی تقابل کرنے پر نہ آ جائے کہ علی سے ہمارا تقابل جی نہیں علی کا تقابل کوئی سوال نہیں حمد کر کے دیکھو اللہ نے ایک ہی تصویر بنائی اور اس کو بنانے کے بعد قلم توڑ دیا یا یوں کہا جائے کہ مصور حقیقی نے تصویر عدالت بنا کے تصویر امیر کائنات بنا کے قلم توڑ دیا اور پھر کوئی دوسرا کردار ویسا نہ ہو سکا اور یہاں کردار کی بالا دستی کا کمال یہ ہے کہ یہاں کردار دیکھے جاتے ہیں کردار تو لے جاتے ہیں کردار پرکھے جاتے ہیں اور میں ایک فقرہ کہہ کے اس منقل منزل تک آ جاؤں کہ ظاہری طور پر امیر کائنات نے جتنے دن بھی بظاہر حکومت کیے یوں تو علی کی حکومت ہر جگہ ہے صبح قیامت تک رہے گی لیکن یہ جو ظاہری خدمت کی بات ہوتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ علی نے اتنے دن ظاہری طور پر حکومت کی تو اس میں بھی کوئی دن ایسا نہیں ہے اس میں مولا کا چاہنے والا گواہ ہے کہ جو بیت المال ہوتا تھا نا جہاں پیسے رکھے جاتے تھے مولا شام کو اس میں جھاڑو دلواتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو اس کے ہر کونے کو جھاڑ لینا ایسا نہ ہو کوئی ایک درہم کوئی ایک دینار کسی کونے میں چھپا رہ جائے اور اس کے بعد جب اس بیت المال کو بیت المال میں جھاڑو پہ ہو جاتی تھی تو امیر کائنات وہاں کی زمین پر سجدہ کرتے تھے ایک دن سوال کرنے والے نے پوچھا مولا یہ بیت المال کی زمین پر کیوں سجدہ کر رہے ہیں تو مولا نے فرمایا تجھے نہیں پتا میرے نبی نے فرمایا تھا کہ روز محشر پوری دنیا کی زمینیں گواہی دیں گی جس شخص نے جس زمین پر سجدے کیے ہیں وہاں کی زمین اس کے سجدوں کی گواہی دے گی تو کہنے والا کہتا ہے بڑی حیرت ہے مولا یہاں کی زمین پر سجدہ کیوں کر رہے ہیں تو مولا نے کہا میں بیت المال کی زمین پر سجدہ کر کے اس کو گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ اے تراب گواہ رہنا ابو تراب کے ذمہ کسی ایک کا ایک دینار بھی باقی نہ رہا میں نے شام تک سب کا جو حصہ تھا ان کو تقسیم کر دیا اور اسی بنیاد پر کہنے والے نے کہا ہے کہ علی اپنی عدالت کی بنیاد پر قتل کیے گئے ہیں اور علی سے جو دشمنی تھی وہ اپنی جگہ لیکن جو قتل کیے گئے ہیں وہ عدالت کی بنیاد پر اگر علی عدالت نہ کرتے تو علی کو علی کو کوئی قتل نہ کرتا اور عدالت کا میعار یہ ہے آپ مجھے بتائیے ایک شخص کے اوپر الزام ثابت ہو گیا کہ اس نے فلا شخص کا اونٹ اور ناقا چوری کر لیا بس جناب ظاہری طور پر امیر کائنات کے سامنے پیش کیا گیا مولا نے معلوم کیا پتا چلا جرم ثابت ہے تو مولا نے کہا ٹھیک ہے اس کی حد جاری کی جائے سزا دی جائے تو اس وقت سزا یہ تھی کہ انگلیاں کٹ دی جائیں یہ اتے حصے پورا ہاتھ نہیں کٹا جاتا تھا انگلیاں کٹی جاتی تھی اس میں بھی ایک پہلو ہے انگلیاں اس لئے کٹی جاتی تھی تاکہ یہ ہاتھ سلامت رہیں اور اگر توفیق ہو تو توبہ کے پانی سے وضو کر کے توبہ کر لے جناب اس کا جرم ثابت ہوا انگلیاں کٹی گئیں اس نے اپنی انگلیوں پر کپڑے لپیٹے کپڑے کو لپیٹا خون بہرا ہے مسکراتا ہوا علی کی کامیابی کا نعرہ لگاتا ہوا چلا کتنا آدل ہے میرا مولا جس نے مجھے اتنی سی سزا دے کر کے اس طویل عذاب سے بچا لیا یہ نعرہ لگاتا ہوا جا رہا تھا کہ یہ جو دشمن قسم کے لوگ تھے جن کے دلوں میں نفاق پل رہا تھا چہرہ تو بہت صاف تھا لیکن دل میں نفاق تھا ایک شخص دوڑ گیا ہے یا علی وہ تو آپ کی عدالت کا قصیدہ پڑھ رہا آپ نے اس کی ہولیاں کٹ دی تھی تو مولا نے فرمایا کمبر اسے بلا کے لاؤ کمبر آئے کہنے لگے چلو تجھے مولا نے بلایا وہ آیا مولا کو سلام کیا مولا نے کہا کیا کہتے ہو کہ یا علی آپ کا بڑا کمال بڑا حسان کیا آپ نے مجھے اتنی سی سزا دیکھے اس طویل عذاب سے بچا لیا کمبر اس کی کٹی ہوئے انگلیاں کہاں ہیں کہا یا علی یہ ہیں مولا نے کہا ان انگلیاں کو جوڑ دیا جائے اس پر انگلیاں جوڑی گئیں علی نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا اور ہاتھ سلامت ہو گئے اب یہ پھر نعرہ لگاتا ہوا مسکراتا ہوا چلا جملہ سن لیجئے صاحبانے ولا ہیں اور مولا سے آنے والا کہتا یا علی ابھی آپ نے سزا دی تھی اور پھر اس کی انگلیاں بھی جوڑ دی تو مولا نے فرمایا جرم کیا تھا سزا دی تھی محبت کا اقرار کر رہا ہے جزا دے رہا ہوں یہ ہے علی کی عدالت اور یہ ہے علی کی کامیابی کا مرحلہ کبھی مولا سے کسی کو یہ شکایت نہ ہوئی اور حضور جو علی اپنی نیجی گفتگو کے لیے بیت المال کا چراغ گل کر دے وہ کسی کی دولت اور کسی کے پیسوں پر کیا نظر ڈھالی گا صبح کے وقت میرا مولا بیلچہ لے کے باغوں میں جاتا تھا اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ علی کسی کے ہاں مزدوری کرنے جاتے تھے جی نہیں نہ ہمارے معصوموں نے نوکری کی ہے نہ مزدوری کی ہے خوب دماغ میں بیٹھا لیجے ہمارے کسی معصوم نے نہ نوکری کی ہے نہ مزدوری کی ہے میں اسے واضح کروں گا ابھی پھر کیا کرتے تھے ہاں بیلچہ ہوتا تھا ہاتھ میں پانی کا ذرف ہوتا تھا باغوں میں جاتے تھے یہاں تک تو روایت صحیح ہے لیکن یہ بچارے ناقص لوگ جن کو اردو صحیح نہیں آتی وہ فارسی میں چلے گئے جن کو فارسی صحیح نہیں آتی وہ عربی میں چلے گئے اور یہ بچارے ترجمہ میں کی اولادیں ان کو آج تک یہ معلومی نہ ہو سکا کہ اس زبان کا مذکر کیا ہے اور اس زبان کا مونس کیا ہے ترجمہ کرنے بیٹھ گئے کہ علی یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے تھے جی نہیں جی نہیں غلط فہمی ہے معصوم کے کردار پر الزام ہے کوئی مزدوری نہیں علی کاشت کرتے تھے کھجوروں کی چملہ سن لیجئے اور جہاں تک ہو سکے اس کو بتا دیجئے گا لوگوں کو تاکہ غلط فہمی دور ہو جائے اس لئے کی مجلسوں میں کنفیوزن نہیں پیدا ہوتا کنفیوزن دور کیے جاتے ہیں مولا ضرور صبح ہو جاتے تھے باغوں کی دیکھ بھال کرنے ہوتا کیا تھا زمین یہودیوں کی تھی پلانٹیشن علی کا تھا زمین یہودیوں کی قبضہ پلانٹیشن علی کا پیڑ علی نے لگائے تھے برابرداری اور حصہ داری کا معاملہ تھا تو مولا اپنے کھیتوں پر اپنے باغوں میں اپنے پیڑوں کو پانی دینے جاتے تھے نہ کہ مزدوری کرنے کلیر ہو جانا چاہیے کنفیوزن نہیں کریئٹ ہونا چاہیے ہمارے کسی معصوم نے نہ نوکری کی ہے نہ غلامی کی ہے یہ لفظ نوکری اور لفظ غلامی عصمت کے اوپر بار ہے میں یہی تک آپ کو لانا چاہتا تھا میں اور آئیے تھوڑی سی بات اور ہو جائے اور آپ پر عمل کر دوں اس لئے کی میرے مولا کا کمال یہ ہے کہ مولا نے راتیں گزاری ہیں سجدوں میں تذبیر میں قیام میں اور اور راتوں میں جب مولا تذبیر پروردگار کرتے تھے تو ایک دعا کرتے تھے پروردگار مجھے ایک بیٹا ایک بیٹا دے دے کیوں اس لئے کی حسنین قرآن کی نسبت سے رسول کے بیٹے ہیں مولا کائنات نے اپنے لئے بیٹا مانگا ہے مولا نے اپنے لئے بیٹا مانگا ہے اور علی کی دعا اگر قبول نہ ہو تو پھر کس کے اور کی دعا کے بارے میں تو کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا جناب فاطمہ کلابیہ سے اغد ہوا جنہیں اس خانوادے میں آکے ام البنین کہا جانے لگا کئی بیٹوں کی ماں اور پھر جب اس دلاور کی آمد ہوئی یہ شیر اس دنیا میں آیا تو مولا کائنات گھر میں داخل ہوئے ام المسائب ثانی زہرہ اپنی آغوش میں اپنے بھائی کو لے کر کے بیٹھی ہیں مولا دستک دے کے گھر میں داخل ہوئے اہلِ بیعت کے گھرانے کا دستور یہ ہے کہ بغیر دستک کے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے مگر شہزادی زینب صلی اللہ علیہ اپنے دلیر اور شیر اور بہادر کے چہرے کو دیکھنے میں اتنا منہمک تھی کی دروازے پر ان کی نظر نہ پڑی مولا گھر میں آئے آ کر کے جب سہنِ خانہ میں آئے تو جنابِ ثانی زہرہ جنابِ ثانی زہرہ کا عالم یہ تھا کی آغوش میں غازی ہیں اور سر سے ہلکی سی رضا سرکی ہوئی ہے بابا کی اہٹ محسوس کی اور زینب نے عباس کو اٹھا کے اپنے چہرے پر رکھا مولا رونے لگے اور ایک جملہ کہا زینب آج سے تمہارے پردے کا نام عباس ہے آج سے تمہارے پردے کا نام عباس ہے بچپن سے یہ باتیں ہیں ثانی زہرہ اپنے بابا سے سنتی چلی آئیں کی عباس تمہارے پردے کے محافظ ہیں عباس تمہارے پردے کے ذمہ دار ہیں اور پھر شہزادی کو اتنا اتمنان تھا کہ جس کے عباس ایسا بھائی موجود ہو کس کی مجال ہے جو اس کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھے اور جب یہ قافلہ کربلا کے لئے روانہ ہوا تو جناب سانی زہرہ نے غازی کا بازو تھام کے کہا تھا عباس جس شان سے لے جا رہے ہو اسی شان سے لانے کا وعدہ کرو غازی نے سر جکا لیے عباس سر کیوں جکا لیا کہا شہزادی میں جب سے اس دنیا میں آیا ہوں میں نے پیروں سے اوپر آپ کو کبھی نہیں دیکھا یہ ہے عباس کی غیرت اور یہ جناب سانی زہرہ کے دماغ میں یہ بات تھی اور دل میں یہ بات تھی جس کے پاس عباس اتنا بھائی موجود ہو کیا قسم حمد ہے جو اس کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھے مگر اثر آشور کے بعد جب چادر نے چھننا شروع ہوئی کم سن بچی کے چہرے پر تماشے لگنے لگے اور زینب کی ردہ جب چھین کے چھن رڑھ لے گیا تب سانی زہرہ نے عجیب فقرہ کہا عباس اب مجھے بڑا یقین تھا لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے سر سے جب چادر چھن گئی ہے تو اب مجھے بڑی عذیتوں کا احساس ہو رہا ہے اور بس گریہ ماتم عجیب سوگواری کا عالم ہے جزوں سانی زہرہ کربلا کے مقتل میں جب پیردہ ہوئی اور پھر گیاروی محرم کی صبح کو ظالموں نے سر شمار کرنے کے بعد جلی ہوئی قناتوں پر بیٹی ہوئی بیویوں کو دیکھا جن کے چہروں پر ان کے بالوں سے پردہ ہے انہی کے درمیان ایک بیوی تھی جس کو رباب کہتے ہیں ایک ظالم آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے اس نے ایک نیزہ خیمے کی پشت پر خیمے تو جل چکے خیمے کی پشت پر جب ایک نیزہ چھو ہویا تو چھوٹا سا جنازہ ازغر بیشیر کا اس نیزے میں علج گیا بس جناب سانی زہرہ نے رو کے فرمایا رباب تیرے لال کی خیر ہو ہاں سوگواروں عجیب قیامت کی منزل ہے اب رباب کیا کریں ہاتھ بندے ہیں کچھ کر نہیں سکتی سوائے گریہ کے سوائے ماتم کے اور لیجے قافلہ اسیر ہو کے چلنے لگا یہ ایک رسی میں بارہ گلے ہیں میں ایک فقرہ کہہ دوں ہمارے اور آپ کے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام جو کربلا کے واقعات کے چشنید گواں ہیں ان کا فقرہ سن لیجے قیامت آ جاتی ہے دل پھٹ جاتا ہے پانچویں امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا کربلا کے بعد آپ کے بابا سیدہ سجاد کا کیا عالم تھا تو امام سجاد کے اس بیٹے نے پانچویں امام نے عجیب فقرہ کہا رو کے مولا فرماتے ہیں بھائی کیا بتاؤں میرا بابا سیدہ سجاد کربلا سے شام و کوفہ تک رکو کے عالم میں چلتا رہا رکو کے عالم میں چلتا رہا وہ کہتا ہے مولا ایسا کیا تھا وہ رونے لگا تو مولا فرماتے ہیں بھائی تجھے کیا پتا ہمارے بابا کی گلے میں توخ تھا اور اس توخ میں چھوٹی چھوٹی رسیاں بندی تھی اور ان چھوٹی چھوٹی رسیوں میں ہم جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کی گردنوں کو بان دیا گیا تھا کہیں میرا گلہ کہیں شہدادی سکینہ کا گلہ کہیں اور کسی چھوٹے بچے کا گلہ اور جب ہمارا بابا اپنے پیشانی کو بلند کر کے اپنے سر کو اٹھانا چاہتا تھا تو کبھی میرے گلے کا پندہ سخت ہوتا تھا کبھی سکینہ کے گلے کا پندہ سخت ہوتا تھا اور ہم چیخ مار کے روتے تھے میرا بابا پھر رکو کے عالم میں چلنے لگتا تھا میرے پاس لفظیں نہیں ہیں عجر کمر اللہ کہہ دیا جائے قیامت کا مندر ہے اور پھر چناب امام سجاد کربلا سے شام و کوفا تک رکو کے عالم میں چلتے رہے گریہ کرتے رہے اور جناب امام حسین کا سر نیزے پر بلند رہا اور جناب تلاوت ہوتی رہی بیبیاں عصیر رہی سارا راستہ لوگ تماشائی بن کے دیکھتے رہے بعض لوگوں نے بعض لوگوں نے ظلم کیا عورتوں نے اپنی اپنی چھتوں سے گرم پانی پھیکا کسی نے پتھر برسائے اور سانی زہرہ کی پیشانی پر جب پتھر لگتا تھا تو سانی زہرہ کہتی تھی عباس یہ کوفہ ہے عباس یہ شام ہے اور عباس کا سر غیرت سے غیرت کی وجہ سے نیزے پر کبھی رک نہ پاتا تھا ایک چاہنے والا آکے مولا سجاد سے کہتا ہے مولا سب کا سر تو نیزے پر ہے آپ کے چچا کا سر نظر نہیں آتا تو مولا نے فرمایا وہ دیکھ گھوڑے کی گردن میں بالوں کا ذریعہ سے میرے چچا کے سر کو معلق کیا گیا کہتا مولا آپ دریافت کر لیجئے مولا نے کہا نہیں تو جا کے پوچھ لے وہ آیا کہنے لگا مولا آپ کا سر نیزے پر کیوں نہیں رکھتا مولا باز گریہ کرنے لگے اور کہنے لگے بھائی یہ بتا کیا کبھی آقا اور غلام برابر ہو سکتے ہیں میرے آقا کا سر بھی نیزے پر میرا بھی سر نیزے پر اور جب میرا سر نیزے کی بلندی بجاتا ہے تو میری شہزادی سکینہ بڑی حسرت سے مجھے دیکھتی ہے کہتی نہیں ہے مگر شکوہ یہی ہوتا ہے چچا میں پانی کا انتظار آج تک کر رہی ہوں عجرکم اللہ عجرکم اللہ ہاں عزیزوں یہ قافلہ ایک مقام پر پہنچا جہاں ایک شور بلند ہوا کی وہ بچی جو ناکے پر تھی وہ قافلے سے چھوڑ گئی با آخری بات وہ بچی جو ناکے پر تھی وہ قافلے سے چھوڑ گئی ہے جناب سانی زہرہ نے اپنے آپ کو ناکے سے گرایا ہاتھ بندے ہیں ہم لفظوں میں اس منظر کو بیان نہیں کر سکتے ہاتھ بندے ہیں کیسے جناب سانی زہرہ قافلے کے پیچھے کی جہاں پیچھے کی طرف آئیں تو کیا دیکھا ایک نقاب پوش موظمہ سکینہ کو اپنی آگوش میں لیے وہ سر میں با سر کے بالوں میں کنگی کر رہی ہیں شانہ کر رہی ہیں انگلیوں سے اور سکینہ کو ذرا سا سکون ملا ہے سانی زہرہ قریب پہنچیں بیٹھ گئیں بہن کہنے لگیں بی بی آپ کا بڑا حسان ہم آپ کے بڑے شکر گزار ورنہ جب سے اس بچی کے بابا کی شہادت ہوئی ہے جو بھی ہار اس کی جانب اٹھا ہے یا تماشے مارنے کے لیے یا کانوں سے بندے چھیننے کے لیے کسی نے اس طریقے سے اس کے ساتھ سلوک نہیں کیا ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں عزیزوں یہ فقرہ سننا تھا وہ نقاب پہنچ بی بی اس نے اپنے چہرے سے نقاب کو اٹھایا اے زینب کس کا شکریہ اے زینب کس کا شکریہ میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں عزیزوں پردیس میں کوئی اپنا مل جائے تو سارے غم بیان ہو جاتے ہیں سانی زہرہ نے اممہ کے قدموں میں سر رکھا اممہ ہمارا بھرا گھر اجڑ گیا میرے اکبر کے سینے میں برچی لگ گئی میرا بھئیہ کربلا کے مقتل میں قتل ہو گیا میرے عباس کی بازو قلم ہو گئے جناب سانی زہرہ کے نوہ و موتم کے درمیان شہزادی زہرہ نے فرمایا زینب میں سب دیکھتی رہی میں سب دیکھتی رہی اب جناب زینب ایک مرتبہ کھڑی بیٹھ گئی اور بیٹھ کے کہتی اممہ ایک بات کا جواب دے دو اس کے بعد میں آپ کو زحمت نہ دوں گی جناب زینب جناب زہرہ نے فرمایا کیا کہتی ہو زینب جناب زینب فرماتی ہیں اے اممہ جب ہم کربلا سے چلے تھے تو آپ کی روح بھئیہ کے سرانے ماتم کر رہی تھی سن لیا آپ کی روح بھئیہ کے سرانے ماتم کر رہی تھی آپ کو کیسے پتا چلا گی قافلے سے سکینہ چھوڑ گئی ہے جناب زہرہ سلام اللہ علیہہ نے زینب کا ہاتھ تھاما بندے وہ ہاتھوں کو تھاما اور کا زینب سن سکو تو سنو میں تو حسین کے لاشے پہ ماتم کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ سر بریدہ سے کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی اممہ یہاں بیٹھ کے میرا ماتم نہ کرو ارے میرے سینے پہ سونے والی سکینہ قافلے سے چھوڑ گئی ہے اے اممہ اب تو کوئی اس کا ناصر و مددگار نہیں ہے پروردگار ہماری اس مختصت سے ادا قبول فرما ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم کو ان کے ناصر میں شمار فرما دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین ازادار موجود ہیں ان کی جان مال عزت عبرو کی افادت فرما ربنا تقبل منہ انہ کان تصمیل ماتم